بسم اللہ الرحمن الرحیم رہا ہے کہ کام یہ کر دے آپ ہمارے نام نکال دے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور کپتان پنجاب میں ایک بڑا سرپرائز دینے جا رہا ہے پنجاب کی آپ کو پتہ یہ جیت ہے اس نے پارٹی کی صفحوں میں بہت بڑی تبدیلی بھی آ رہی ہے یہ میں آپ کے سامنے رہا ہوں تو ڈپٹی چیئرمنٹ تک ہی بات ہو رہی ہے نون لیگ اسٹیبیشمنٹ میں جو لڑائی ہے وہ بھی بقاعدہ طور پر محاذ بندی ہے طریقہ واردات ان کا کیا اس پر بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں یہ ایسے منحوس ہیں ویسے کہ جس کے کھنے پر کچھ کرتے ہیں وہ بھی ڈیفالٹ اب امریکہ کے ڈیٹ ڈیفالٹ کی مطلب کرزے کی ڈیفالٹ کی خبر آگی اس کی میں آپ کی تفصیل بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے ایک شیر سے شروع کرتا ہوں شاعر کا نام مجھے نہیں معلوم تھا جنہیں زام وہ دریا بھی مجھ میں ڈوبے کے سہران نظر آتا تھا سمندر نکلا یہ طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہے بابا کوم کا اجازہ محمد علی جنان نے بہت افعہ فرمایا عوام طاقت کا سرچشمہ ہے گیٹ نمبر چار کوئی عوام سمجھ بیٹھی اب سمجھائی تو انہیں زمان پارک طاقت کا سرچشمہ لگ رہے ہیں وجہ کیا ہے تحریک انصاف میں بہت بڑی پارٹی شامل ہو جائے اچھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کے چھے امنیز کا ضمیر جا گیا ہے رابطوں کی اطلاع طوری ہے مافیاں تلافیاں ان کی لائنیں گلا گ چکی ہے ابھی اور چھوڑے مصطفیٰ کھوکر کی زیادہ تازہ بات سنیں اس میں اکل والوں کیلئے بڑ ہوا کر کہتا ہوں ذرا سنیں اس کی بڑی اپورٹنٹ بات ہے کہ عمران خان کی حکومت کسی اور نہیں جنرل باجوانے گرائی اچھا یاد رکھیں یہ اینی شاہدین میں سے تھا جس کے سامنے ساری وردات ہوئی پلان بنے ویسے تو پورے پاکستان کو عدی باتیں بات ہیں لیکن یہ چشمدید گواہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے یہ بڑی اہم بات اس نے کیا یہ بھی شاید شامل ہونے جا رہا ہے ڈیویلپنٹس اور بھی بہت ساری ہیں کپتان نے وفاق میں جو عدم اعتماد لانے کا آج مرکزی قیادت کی جو بات چیز ہو رہی ہے بڑے انٹرسٹنگ محلے میں کھیل جاری ہوئے لیکن ایک بات تا ہے کہ آئندہ الیکشن میں جنہوں نے ریڈ لائن لگائی تھی اسے اب سبز لائن میں دیکھیں کہ عوام کیسے بدلتی ہے پھر آئندہ کسی کی جورت نہیں ہوگی اس طرح قانون توڑنا اس طرح کرنا کپتان یہ تحلیل کا جو فیصلہ ہے اس میں اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فیس سیویں کے موڈ میں چلی گی ہے محفوظ راستہ ایمکی ایم لدگی کا فیصلے میں چلی کہ ہم لدہ ہوتے ہیں ان کی وردات کیا ہے اور صدر اگر اس ایپورٹر ٹولے کو اعتماد کا ووٹ کا کہتے ہیں ساتھ ہی ایمکی ایم لدہ ہو جائے گی اور پھر یہ حکومت دھڑام سے اپنے قدموں کے نیچے ایمکی ایم نے تو سطیفہ جمع کروا دی یہ خبر آپ دیکھ ہی چکے ہوگی یہ جو ووٹنگ کا الیکشن ہے وزیراعظم کی اس میں 172 ووٹ پورے کرنے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس میں ووٹ زیادہ ہوں تو پھر وہ وزیراعظم بن جاتا ہے اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ایمکی ایم اگر حکومت سے نکلے تو صدر آرف علیوی شہباز شیف کو کہیں گے کہ آپ ادم اعتماد کا ووٹ لو کانفیننس کا جس طرح بھی پرویز لائی نہیں ہے اب ان کے پاس نمبر تو ہوں گے نہیں کیونکہ ایمکی ایم کے پندرہ بندے فارغ ہو جاتے ہیں یہ نکل جاتے ہیں سارے حکومت میں سے تو پھر ساری گیم عمران خان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے کوئی میجورٹی میں وہ آ جائیں گے اور وہ حکومت سنبھالتے ہی اسیمبلیاں تحلیل کر دیں گے الیکشن کا اعلان ہو جائے گا سارا معاملہ ایک منٹ میں کلیر ہو جائے گا اب ایمکی ایم کے جو بلیک میلنگ ہے اس کا ایمپورٹڈ پر اثر کوئی خاص نہیں ہوا ایمکی ایم کو یہ لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی سے اتحاد کر لیا اور ایمکی ایم کا پتہ کراچی سے صاف ہو گیا اچھا ایمکی ایم پرانی بلیک میلر پارٹی آپ کو پتا ہے انہیں ساری پر راتے پتا ہے آپ ان کی صرف زبان ہی کر سن لیں جس طرح وہ سرفراز دھوکہ نہیں دے گا ہم کیا شریف ہوئے بدماش ہوگے سارے یہ ان کی سیاسی مچورٹی اب کی ہے سنجیدگی کا علم کے آل ایم پر کے مجھے یاد ہے وہ منصور علی خان کے ایک شو میں فیصل رضا عبدی ہے اس سے جب وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے دیوداز دیکھی ہے منصورو وہ سیدھا ہوگا کہتا ہے میں اپنی جان رسک پر لے کے تمہارے سٹوڈو بیٹھا ہوں یہ سنجیدگی کے لیول ہے تو ان کا بھی یہی لیول ہے اب ورداد جو کمپنی کرنا چاہتی تھی وہ یہ کہ جماعت اسلامی کو کراچی میں سامنے لے آئیں تاکہ فائدہ جو آصف علی زرداری کو ملے کیونکہ ٹاؤٹ ہے آپ کو پتہ ہے بلدیاتی الیکشن میں جماعت اسلامی کو دیا جانے والا تقریبا ہر ووڈ پیپلز پارٹی کو سٹرانگ کرے گا یہ تو کنفارم ہے ٹوٹیں گے ووڈ ایم کے ہم کو اندازہ ہوگا ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ آصف علی زرداری کی امکر ہے جماعت اسلامی کو لائے اسی لیے تو اسی لیے اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے حق میں نظر آئے آپ کو پرائم ٹائم میں بھی وہ آنے لگے ان کے اشتہارات بھی چلنے ہوگے ان کی مدد بھی شروع ہوگی وہ سامنے نظر آ رہے اب ابھی ایک صاحب جو پوسٹڈ ہوئے ہیں کراچی میں پچھلے دنوں میں چلے پلان میں ان کی تبدیلی ہوئی اب انہوں نے پنجاب میں جو آپ کو پتہ ہے انہوں نے پتہ ہے گیم جس طرح کمپنی کے ہاتھ سے نکلی اسٹیبلشمنٹ اسی طرح جماعت اسلامی کو کراچی میں الیکشن جتوانا چاہتی ہے کسی نہ کسی طرح ایمکیم کو فوراں بھنک مہنچی سطیفہ وفاق منہ نے پکڑا دی انہوں نے کہاں پوری حکومت ہی گرا دیں کپتان کے کپتان کو پتہ چلا کپتان ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھیجے لینی ہے یہ کھیل ابھی باقی ہے لیکن دیکھیں ایک دو دن میں اگر جس طرح معاملات ہیں اعتماد کا ووٹ آ جاتا ہے اس کا حکم آ جاتا ہے کیونکہ یہ سارے اس وقت عمران خان کے اشارے کے منتظر ہیں میں اسی لئے کہہ رہا طاقت کا مرکز زمان پارک بنا ہو گا ہے باجوہ صاحب کی باقیات کو یہ موقع ملے گا کہ وہ یہ کہیں کہ دیکھیں نہیں کیادت نے خان کی سن لیا ہے سب کچھ بدل دیا ہم نے لیکن حقیقت اس میں ہے کہ انہیں صرف محفوظ راستہ دیا جائے شرمندگی سے بچنے کے لیے کیونکہ انہوں نے اپنی زد اور انا کا مسئلہ بنایا ہم نے ایک کام کی ہے اب ایک ساتھ الیکشن کرانے کے ان کے پاس جواز پیدا ہوگا اور یہ کہیں گے عمران خان کی اپنے بات سنتے ہوئے سارا کچھ کر دیا لیکن اللہ کرے ایسا ہو میں غلط ہوں میں تو چاہتا ہوں نیک نیتی سے کہہ رہے ہوں میں یہ چاہتا ہوں اب ٹی لپی کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں کہ پنجاب میں اب ساد ریزوین کی سیاست کو بڑے اچھی طرح سمجھ گئے پچھتا ہو یہ ٹیکسلا میں جو واردات ان کے ساتھ ہوئی انہیں اب اسٹیبلشمنٹ کا یہ دھوکہ سمجھ آ گیا کہ انہوں نے ہمیں کس طرح فرانس کے خلاف کھڑا کر کے کس طرح ہمارے ساتھ یہ گیم کی عمران خان کے خلاف پنجاب میں ان کو ابیشہ کے وارڈ بینک ہے اور وہ بھی مزے کی بات ہے نون لی کو بہت بہت ڈیمیج ہو جائے گا اس پر آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ ہے جو ٹیکسلا میں ان کے ساتھ ہوا نون لی کی حکومت میں ہوا اس طرح فرانس میں ہو اس وقت عمران خان تھا لیکن اب انہوں نے دیکھا جس طرح یہ فرانس سے جڑے تھے اب ٹیلی پی کے جو لوگ ہیں انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ اصل وارداتی ہے تو یہ ہے جو حکومت میں اس وقت تو وہ عمران خان کے ساتھ جڑ جائیں گے مجھے لگ رہے ہیں عمران خان نے اپنے سیاسی پتے بڑی بہارے سے کھیلے انہوں نے سمجھا کہ وہ زخمی ہے پتہ نہیں فارق بیٹھا ہوا ہے اب انہیں جب چیک میٹ کی آواز آئی جس طرح وہ شہطرن میں آپ کو پتا ہے کیونکہ شہطرن بچوں کو سامنے بٹھا کر کھلتے تھے تصویریں ان کی بنا لیتے تھے اب ان کی سوچ سوچ کرنے ہول اٹھ رہے کہ عمران خان نے تین سو اکتر سیٹوں پر پنجاب میں لڑنے کا فیصلہ کیا تو اس پہ کیا کرے اب اس پہ قانون کیا کہتا ہے وہ میں آپ کو تفصیل سے پھر اگلی ویڈیو پہ بتا دوں گا آپ وہ تصویر طرح یاد کریں یہ پچھتر سال سے ان لوگوں نے جو ویڈیوز آڈیوز ایک سلسلہ شروع کیا تھا بلیک میلنگ کا یاد ہوں گی آپ کو ساری کس طرح یہ ڈراتے رہے کچھ کے تو باب دادر کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کچھ پہلی دفعہ ان کے ساتھ جڑے ہیں لیکن عوام کے سامنے اسٹیبلشمنٹ کی ساری چالیں اب کھل کے آگئے ہو اور وہ ان کے اپنے گلے پڑ چکی ہیں دیکھیں سو کہ سب جماعتوں کو پڑھا ہے کہ عمران خان جو چاہتا ہے وہ حاصل کر لے گا وہ چاہتا ہے الیکشن اور وہ الیکشن ایسے مرحلے پر ایسے وقت میں جب دوسری پارٹیاں تقریباً فارغ ہو چکی ہیں معیشت کی مشکلات ویسے ہی بیرونی قرضوں سے جو ابھی مال ملائے ان کو اس سے دور ہو جائیں گی وہ سب جو بیرونی دنیا وہ اس تحکام دیکھنا چاہتی ہے اب اگر الیکشن ہوتا ہے تو معاشی میدان میں تو پاکستان کی جو تباہی عربادی اس کا کسی نہ کسی کو تو پرانی کا ٹھہران ہے اس کے لیے نون لیگ نے سیلیکشن کی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے گلے میں ڈالنا ہے تاکہ اپنے لیے الیکشن میں کوئی راستہ ملے آپ عوام کے پاس ووڈ مانگنے کے سمو سے جائیں کیا کہیں گے آپ عوام کے پاس بتانے کے لیے کیا ہے کہ ہم کیا بتائیں یا تو پھر نوازشی صاحب کو بلوائیں واپس وہ انہوں نے تو خیر صاف انکار کر دیا میں تو نہیں آوں ان کو دن دیالے کو تھپڑ مروائیں مریم واج یا کپتان سفدر کیا کوئی ایسا معاملہ ہو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میں کہہ رہا ہوں ہم دردی کی ووٹ لینے کہ یہی طریقہ ہے رسک لے لیکن وہ جو ان کے رہبر قائد بنے ہوئے تھے قائد عظم مخصانی کہہ رہے تھے ان کو نیلسن منڈیلا تک کا خطاب دیا انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے نہیں آنا پتہ نہیں وہ لوگ کہتے ہیں جی امریکہ دھمکیاں دیتا دیا ایٹمی دھماکی کرتے رہے یہ کس طرح کی دھمکیاں دی یہ کوئی پندرہ دفعہ میاں صاحب ملک سے بھاگ چکے ہیں میں نے کاؤنٹ کیا ہے صرف این آرہو ملتا ہے تو واپس آتے ہیں صرف این آرہو بکا کام ہو اور پھر گارنٹیاں ہو باہر کی وہ بھی الیکشن میں جانا ان کے لئے نہ ممکن ہے اب یہ صحافیوں کے ذریعے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پروگرام شروع کروائیں گے اور وہ نچلے درجے کی قیادت ہے تھرٹیئر فورٹیئر قیادت ان سے پہلے بیانات پھر صحافیوں کی مدد سے اچھالا جائے گا ان کے وی لاغز پہ بات چیت ہوگی پھر آہستہ سا بیانیاں بنے گا اسٹیبلشمنٹ کا اب دیکھیں سب سے بڑا نقصان ہی یہ ہے تحریک انصاف کے وہ فیفت جنریشن والے جو وارئیر تھی ان کے ساتھ وہ ان کو چھوڑ چکے ہیں اور یہ پی ٹی ایم جن کے لئے انہوں نے ساری اپنی عزت دعو پہ لگا دی سب کچھ اپنا دعو پہ لگایا یہ وارداد کر جائیں گے امریکہ کے لئے انہوں نے سب کچھ کیا جس کے لئے وہ بھی انہیں چھوڑ کر مجھے وہ یاد آتا ہے ایک واقعہ بلکہ یہ پکا شکین ہے کہ خان ان کو وہ جب بھی اس کے پاس جائیں گے اٹھا کے گلے لکھا لگے بلکہ معاف بھی کر دیں کہ میرا پکا شکین ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا پرانا کی پڑا وسط کہ حسینہ نوجوان سے کہتے ہیں اپنی ماں کا دل لے کراؤ وہ چیر کے دل لیتا ہے حسینہ کہتے ہیں تم اپنی ماں کے نہیں ہوئے میرے کیا ہوگے تو یہاں دھرتی ماں آپ سمجھ لیں تو وہ جس طرح حسینہ عاشق کو دھتکار دیتی ہے ماں کا کلیجہ جب گرتا ہے تو اس میں سے آواز آتی اس عاشق کو بیٹا سنبھل کر چوٹنا لگے مجھے لگتا ہے کپتان نینے دوبارہ سنبھال لینا ہے کیونکہ ٹوٹا ہو آبازو اپنے گلے میں آتا ہے کیا کریں گے آپ ان کو کدھر پھینگے گے اس لیے اس کو چاہیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ خان صرف ہمارے جو حملہ ہوئے اس معاملے سے میں نکال دے یار چیز میں ایک بار وہ کسی چیز کے پیچھے شروع ہو جائے سب کو پتا ہے وہ پھر رہنا نہیں اس بندے کا کچھ یہ درتے ہیں یہ جو قاتلانہ حملہ عمران خان پہ ہوا اس کو پھر مسلسل ثبوتاش کرنے کی کوششیں ہوئیں یہ تو جی ایٹی کے جو سربراہ ہے وہ ڈوگر وہ بڑی مبارک بات دینے چاہیے اتنا پریشر اس بندے نے لیا ہے بڑا مشکل کام تھا مطلب آپ دیکھیں نہ کہ کس طرح سب کو پتا ہے ملزمان کو ہونے لیکن کوئی سامنے نہیں آیا یہ چاہتے ہیں بس معاملہ در جائے دوسری طرح پرویز علائی اور مونس علائی بیتاب ہیں اس وقت پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے لیے ان کا بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے الیکشن میں کیونکہ کاف لیگ کہ اگر ٹکٹ پر وہ لڑتے ہیں مسلمی کاف اس پر وہ لڑ نہیں سکتے کیونکہ پارٹی چودری شجاعت کے نام پہ اگر وہ اس پر نام پر الیکشن لڑتے ہو تو اس کا مطلب ہے بہت چودری شجاعت کے ساتھ کھڑے ہیں تحریک انصاف کا کوئی بندہ انہیں ووٹ نہیں ڈالے گا تو ان کی جو ساری حمایت ساری کوشش سارے وعدے ساری وفداریاں ساری محنت سب کچھ آیا اب ان کے پاس آپشن گیا ہے یا تو ایک نئی پارٹی ریجسٹر کروا لے مسلمی کاف پرویز علائی یا مونس علائی یا کچھ بھی یا پھر وہ تحریک انصاف میں شامل جو اس پر بڑی بات چیت ہو رہی ہے بڑے دنوں سے ہو رہی ہے پرویز علائی چاہتا ہے کہ مونس علائی کو کم اس کم جو ہے عوضہ ملے جی ڈپٹی چیئرمن کے نیچے شاہ محمود کے نیچے گئی آن لیکن کپتان کو پتا ہے اسے تحریک انصاف میں شامل کرنا چاہے چاہتے ہیں ملان خان لیکن عوضہ کیا دینا ہے یہ دیکھیں جال میں بار بار پھینکے ہوئے پرندے کی طرح ہے اب بار بار نہیں پھستے تو یہ قاتل کے مطابق جو بھی ہوگا وہ پتا لگ جائے ایک افسوسناک خبر آپ کو دلتانہ سربند کی پی کے میں حملہ ہوا تھا تہشتگار داخل وانڈی ایس پی بھڑمیر میں ایسادار حسین ان کے ساتھ دو کانسٹیبل شہید ہوئے دفاع کر گئے لیکن وہ قربانیوں کی بہت بڑی تاریخ ہے کی پی کے پولیس کی جدید اسلے کے سامنے کھڑے ہیں پیچھے مڑھ کے دیکھتے ہیں کوئی سپورٹ نہیں صوبے کو اللہ وارث کر دی اس وفاق نے ان کے ساتھ ابھی تو ابدائش کے لوگ بھی وہاں سیٹلر کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اس پہ میں آپ کو تفصیل انشاءاللہ بتاتا رہوں گا لیکن دیکھیں مراد سعید بھی کتنا اس نے شور مچایا کہ یہ ملک کو دہشتگردوں کے حوالے نہ کریں بجائے کابو اس پہ پڑھتے ہو مراد سعید کو اور عمران خان کو روکنے اچھا دوسرا وہ جنرل باجوا کے احساسوں کی تفصیلات لیک ہوئیں فی اے نے وہ بول کے صحافی شاید اسلم کو اٹھا لیا اب شاید اسلم کی اس وقت تمام لوگ مضمت کر رہے ہیں دیکھیں ممران اسیمبلی کا ٹیکس ریکارڈ اگر پبلک کا حصہ ہے تو پھر جنرلوں اور ججز کا اور بیوروکریسی کا ان کا ریکارڈ بھی پبلک ہونا چاہیے لوگوں کو پتہ ہونے کی احساس ہے کتنے کتنا مال انہوں نے کمائے ہیں ان کے رشتداروں کے پاس کیا ہے ان کے خاندان کے پاس کیا ہے کچھ پھر سامنے آئیں گے حل ورنہ بیچیسہ سلنکہ نے معاشی بہران کے حل نکالے ہیں آئی ایم ایف کے ذریعے بجائے کے عوام پر پریشر ڈالا جائے انہوں نے وہاں پر بیوروکریسی کے جو ان کو مراد دی گئی وہ واپس لی ہیں بڑے بڑے بنگلوں میں جس طرح پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے بارہ بارہ سو تیرہ دینہ سو لیٹر پیٹرول مفت میں ملتا ہے ابھی کس چیز کا ایک چپڑاسی ایک گھر کا مالی ایک ڈرائیور یہ ایک اسسٹنٹ کمیشنر کے ششکے ہیں اس لیول کے بندے کو جو سترہ گریڈ کا ایک لڑکی بچہ بچی پاس کر کے امتحان بھرتی ہوتے ہیں یہ انہیں مراعات مل رہی ہیں تو ذرا سوچیں ذرا اوپر لائے چار اوپر جو کمیشنر ہے یا سیکٹری لیول کے اسے کیا ملتا ہوگا ابھی وہ رمیز راجہ جو اکتنخواہ نہیں لیتے تھے جسے امران خان نے کہا تھا نکل جو نوکری چھوڑو چیرمنٹ پی سی بی سٹا ہے پینشن کتنی ملی ہے ایک لاکھ چپن ہزار در اندازہ کریں ایک طرح ملک میں وہ جھولی میں آٹا مٹھی محرک ڈال کے دیا جا رہا ہے وہ میرے فیس بک پر تصویر لگی ہوئی ہے اور دوسری طرف اشرافیہ کا اس یہ عالم پھر ڈریں اس وقت سے خدا کی قسم خوف آتا ہے جب لوگ گھروں میں گز جائیں گے آپ کے سامان نکالیں گے سرلنکا بھی اسی بہران میں تھا وہ اسی لئے فوج آج کم کر رہے ہیں میں نہیں کہا تھا پاکستان میں اپنی فوج کم کریں کیونکہ اخراجات کم کریں لیکن افسران کے وہ تمام انہیں ششکے ختم کرنے ہوں گے یہ جنہوں نے لگائے ہوئے اپنے سرلنکا کی دو کروڑ آبادی ہے وہاں پہ بھی عوامی اعتجاج تھا حکومت ختم ہوئی انہوں نے اخراجات اب ختم کی آئی ایم اف کے پرورام میں اور یہ بھی یاد رکھے کہ سرلنکا نے بھی پینتس سال دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے ان کے لئے بھی دفاع اتنا ہی ضروری ہے باغی گروہ وہاں پر بھی موجود ہے جتنے آپ کے ہیں یہ کہہ دینا کہ دفاعی ضروریات ہے پیٹ خالی ہو تو پھر آپ کو پتا ہے جتنی مرضی بڑی مندوک اچھی نہیں لگتی اور ساتھ ان بڑے مگرمچوں کو بھی دیکھیں ان کا بھی خیال لکھے غریب عوام کئی نہیں خیر ان کے ساتھ تو جو آیا منوسیت میں یو ایس ٹریجری سیکیٹری بھی جینرڈ ییلن کی میں سونا تھا کہہ رہی امریکہ کا جنرڈیٹ سیرز کا اکتیس شریعت ایڈی وان پائنٹ فور پریلین سٹیٹری ڈیٹس ہے انیس جنوری کو جو دیو ہے دیکھیں کہ یہ کیش منجمنٹ کا ان کا سارا جو ڈیفالٹ کا دوسرے منوں میں امریکہ اپنی اوقات سے زیادہ قرضی لے گیا وہ بھی تو وہ اگر ایک لیول سے اوپر پہنچ جائیں تو پھر انہیں غیر معمولی اس کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے غیر معمولی میجرز لینے پڑتے ہیں تاکہ ڈیفالٹ نہ ہو کہ اگر ڈیفالٹ ہو تو پھر مسائل بڑھ جاتے ہیں بہت سرے لیکن وہ کر رہے ہیں تو انہیں بھی لینے چاہیے ایسے مسائل باجوہ صاحب کے احساسے بتائیں ان سب کے احساسے بتائیں کس کے بس کتنا مال ہے کس نے کتنا بنایا ہوا تھا تاکہ لوگ ان سے پوچھے بھئی واپس کرو پانچ مارٹ پرس فنٹ سارے واپس کریں ڈیفالٹ کبھی ہو گئی نہیں لیکن ایسا کرے گا امید انشاءاللہ خواہ نہیں کرے گا اپنے خواست گار لیکن اگلی ویڈے تک لئے مجھے اجازے اللہ آپ